اسلام علیکم دوستو دوستو اے آج ایک ایسی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جی پودوں کے سیڈ کیسے سیف کرنے ہیں اور کس طرح کون سے بیج اتارنے چاہیے میں آپ کو آج دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے سیزنل فلاور تقریبا نینڈ ہو چکا ان کا ان سے بیج کیسے حاصل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دائی مور کے پودے ہیں اس کو ڈیازی پلانٹ بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی خوشک نہیں ہوا جو خوشک ہوئے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح مکمل بھی توڑ سکتے ہیں اگر خوشک ہونے پہ جب یہ بالکل خوشک ہوگا تو یہ خود با خود بھی گر جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ لگ لگ ہو جاتے ہیں پھر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھریق بیج کو سیو کیسے کیا جاتا ہے ان کو آپ نے نمی سے بچانا ہے بلکل کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کے اچھی طرح سیو کرنا ہے اور نمی سے بچانا ہے اکثر ہم بیج اتار کے رکھ دیتے ہیں ان پر کوئر نہیں کرتے ہیں ان کو سنبھالتے نہیں ہیں بارشے وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ نمی کی وجہ سے اخلاب ہو جاتے ہیں اور اسے سالہ میں پھر نئے بیج کرینے پڑتے ہیں اس طرح یہ کافی ورائٹیز چند ورائٹیز ہے میرے پاس لیکن کافی ساری ورائٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے بیج اگلے سیزن میں ہم لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل خوشک ہو چونکہ ہم ان کو مکمل ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اکیلا اکیلا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا ایک سیڈ بیک بنا ہوا اس کا اسی طرح ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کو لگ لگ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسو نہیں اتنا بڑا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف دوستو یہی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ بیٹ کو کس طرح ہم نے سیو کرنا ہے آپ اس کو کسی شاپر بیگ میں کسی پولیتن بیگ میں ڈال کے اچھی طرح اس کو بند کر کے آپ ان کو رکھ دیں تو وہ اخراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں کس طرح یہ بلکل زبردست بنا ہوا اسی طرح یہ خوشک ہو چکا ہے اب یہ اگلے سال لگ جائے گا اس میں سے بیج کون سا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بیج اٹھا کے یہ بیج ہے دوستو اس کا یہ بہلا بہت چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں یہ تو پھر بھی کافی بڑا ہے اس میں ہم کلر کیسے لگ کریں گے یہ اکثر یہ دیکھیں میرے پاس ابھی در پاس ہی ہے یہ کلر ہے اور یہ کلر یہ ہے ان کو ہم ہم مگر ابھی لگ لگ رکھیں گے پودے کے بھی صاحب سے آپ پولیتن بیگ کے اوپر کلر لکھ لیں وائٹ کلر لکھ لیں یا یلو لکھ لیں آسانی سے پودے کا نام لکھ لیں اور اس طرح ہم اس کو سیو کریں اگلے سیزن کے لیے الگ الگ وائٹیز لگانے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل چینج ہے اس سے وہ بلکل یایلو ہے اس میں وائٹ بھی ہے اور یایلو بھی ہے اسی طرح مختلف پودے ہیں میں دوسرے پودوں کے پاس لے چلتا ہوں آپ کو جی دوستو یہ الارکس پا رہا ہے اس الارکس پور بھی بولتے ہیں ابھی یہ اس کے بی جیے والے ہیں یہ اس کے سیڈ بیک ہیں جب یہ بالکل خوشک ہو جائیں گے تو تو یہ اتارنے ہم نے اکثر یہ ہوتا ہے یہ پودے کو پر خوشک ہو کے یہ پھلی اس کی خود بخود پھٹ جاتی ہے اور یہ گر جاتے ہیں پھر اگلے سیزن بھی نکل آتے ہیں لیکن اگر ہم سیو کر لیں ان کو اچھی طریقے سے تو یہ میرے پاس اس وقت تین سے چار کلر موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ یہ اس کے بھی بیج خوشک نہیں ہوئے اس لیے میں اس کے بیج ابھی نہیں اتار رہا یہ دیکھ لیں ابھی گلے ہیں سبز ہیں بالکل جب یہ بالکل براؤن ہو جائیں گے پک جائیں گے تو پھر ہم اس کو اتاریں گے اب بات کرتے ہیں اس پودے گی یہ نیسٹریشم ہے جو کہ اب اس کا سیزن آف ہونے والا ہے اور یہ بیج اپنے گرانے اس نے شروع کر دی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر گراتی ہے کیری کے اندر اس کے بیج گر جاتے ہیں یہ اس کا بیج ہے اس طرح ہم ان ویڈیو کو سیو کریں تو اگلے سیزن میں ہمیں تنگی نہیں ہوگی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ اس کے بیج ابھی میں نے کافی سارے اٹھا بھی لیے تھے پچھلی دفعہ کچھ دن پہلے تو لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو بیج کے بارے میں معلومات ہو جائے دوستو جو بندہ ایکسپارٹ ہوتا ہے اسے تو مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ بلکل خوشک ہو چکا ہے بیج یہ نیچے گیرا ہوا تھا اس کی کیری کے اندر تو میں نے اٹھا لیا یہ اس طرح جب یہ خوشک ہو ہوں گے تو تب ہم ان کو گلے سیزن لگائیں گے ان کو بھی آپ نے کسی پولیتھین بیگ میں پودے کا نام لکھ کے کلر لکھ کے رکھ سکتے ہیں اس میں دوسرا کے آئے کہ یہ گرین ہے بھی یہ بیج ابھی نہیں لگیں گے یہ بیج ابھی نہیں اتریں گے ان کو آپ تب یہ خود ہی گر جائیں گے خود ہی گرنے کے بعد آپ ان کو آپ کو یہ یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں واضح واضح یہ بڑے بیج ہیں کافی اس لیے یہ آسانی سے ہمیں ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی کیری کے اندر سے ہی مل جاتے ہیں یہ اٹھا لیں یہ دیکھیں اس طرح پڑے ہوئے ہیں سٹریشم کے پھول آپ نے دیکھا ہوں گے اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن یہ اب سیزن آٹ ہو چکا تو اس کے پھول خراب ہو گئے ہیں اور یہ پھوتا بھی تقریباً ابھی پھول اٹھا رہا ہے لیکن اس حساب سے گرمی آگیا اس حساب سے یہ پھول نہیں لگیں گے جس طرح اس کو سردی میں پھول آتے ہیں اب چلتے ہیں ہم کیلن ڈولا کی طرف اس کو گلے شرفی بھی پھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے بیج ہیں جی بلکل ہم نئے بندے اس کو بلکل نہیں پہچان سکتے کہ یہ بیج ہے یہ اس کا ایک سیڈ بیک میں آپ کو اتار کے اس کے بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سارے اس کے بیج ہیں یہ دیکھنے والے کو نئے بندے کو تو یہ کچھرا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ اس کے بیج ہیں ان کو آپ الگ الگ کلر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ان کو الگ الگ سیو کریں یہ پورا ایک سیڈ بیک ہے یہ والا ابھی یہ تھوڑا سا گرین ہے جو خوشک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا یہ والا آپ نے مکمل توڑ لینا ہے مکمل آپ نے سیو کر لینا ہے اس کی اگلے سال آپ نے بنیدی بنانی ہے یہ سردیوں کے بھی میں کٹھے کر رہا ہوں اس کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کو آپ مکمل اس طرح اتاریں گے تو آپ ان کو پھر سیو کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ کوش یہی کریں کہ آپ ان کو الگ الگ رکھیں کیونکہ نئے بندے کو پتہ نہیں چلتا جو ایکسپارٹ ہوتا ہے اسے تو پتہ چل جاتا ہے وہ پھر ان کو الگ الگ کر کے ان کی اپنیری بنا سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے مکس کر لی ہیں لیکن آپ ان کو الگ الگ رکھیں گے یہ کاسموس ہے جس کے پودے چھوٹے رہ گئے ہیں جس کی یہ لیٹ ہو گیا تھا میں تھوڑا تو یہ اب چند پودے ہیں میرے پاس باقی دوسری سائیڈ پہ ہیں کافی زیادہ میں صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا بیج کیس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پھول پہ بیج نکلا ہے یہ اس طرح جب پہلے یہ اس طرح ڈوڑی بنیں گی پھول ختم ہونے کے بعد اور پھر یہ اس طرح خوشک ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت کانٹے دار بیج ہوتا ہے اس کا اس کو آپ نے اس طرح ہوتا ہے اور اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے آسانی سے یہ دیکھیں اس طرح کہ اس کے بیج ہوتا ہے سیم طریقہ دوستو سبی یہ دیکھیں میرے پاس یہ ابھی میری گولڈ بھی پڑا ہے نچے زمین پہ بچارا یہ توڑ دیا ہے بچوں نے یہ جب خوشک ہوگا تو ہم اس کو یہاں سے کٹیں گے اور یہ اسی طرح رکھ لیں گے اس کا بیج سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے الگ الگ نہیں کرنا اس کو ہم نے اسی طرح پورے کا پورا سیٹ بیک اس کا رکھ لینا ہے یہاں سے کٹ کے دوستو یہ کی کیاری میں مختلف کلر کے یہ پودے لگایا ہوا ہے ہم نے یہ اس میں لوکل ورائٹی بھی نکل آتی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ کہہ لیں آپ اس طرح کا بیج آپ نے بالکل نہیں سیو کرنا یہ لوکل ہے لوکل یہ ایسے کہہ لیں کہ بگڑی ہوئی نسل ہے یہ اس طرح کا بیج آپ نے اس طرح کے پودے کا سہت مند پھول کا انتخاب کرنا ہے آپ نے سہت مند بیج کا انتخاب کرنا ہے تاکہ آپ کو پھول اچھے ملے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ دیکھیں اس کو ہم نے کس طرح سیو کرنا ہے اس کا خوشک بیج میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں اس اس طرح ہم نے اس کا پورا ایک سیڈ بیک توڑ لینا ہے تو اس کو ہم نے ایسے ہی رکھ دینا ہے اس کو الگ الگ نہیں کرنا ہے اس کا کلر اور اس کا نام آپ نے لکھ لینا ہے اور بیک کے اندر الگ سے رکھ لینا ہے اگر ہم اس کو اس طرح الگ الگ کرتے ہیں تو اکثر ہم یہ اس کے بیج بہت نرم ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹ جاتے ہیں بیج اس کے لمبے لمبے ہوتے ہیں تھوڑے جو کہ کسی چیز کے دباؤ کی وجہ سے یہ ویسے بھی ٹوٹ سکتے ہیں تو پھر بیج یہ نکل نہیں سکتا جانے سے یہ دیکھیں بہت ہی بریق بیج ہوتے ہیں اس کے یہ بلیک والے اس کے بیج ہیں یہ والے آپ ان کو کوشی جائی کرنی ہے کہ اس کا سیڈ بیک مکمل ہی رکھیں اس میں دو کلر ہوتے ہیں ایک یلو ہے ایک اور ان ٹائپ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پھول چھوٹے ہیں اس میں آپ الگ الگ کلر لکھ لیں ان کو اسی طرح مکمل سیڈ بیک آپ اس کا سیو کرنا ہے خوشکونے پر امید آپ کو میری ویڈیو پسند ہی ہوگی جی تو دوستو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم سردیوں میں لگاتے ہیں تو وہ کچھ پودے سدا بار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بیج بھی ملتے رہتے ہیں پوری کرمیاں اور وہ ہم کرمیاں سردی ان سے بیج بھی اصل کرتے ہیں اور پودا بھی پچا رہتا ہے جیسے یہ ابھی ان کا سیزن شروع ہو گیا ہے ان کا کا اس کو سدا بار بولتے ہیں ان کا بھی بولتے ہیں تو یہ ان کے سیڈ بیک نکل رہے ہیں پھولوں کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ پھول نکالتا جائے گا ساتھ میں اس کے بیج بھی بنتے جائیں گے اسی طرح پھر ہم ان کو سیو کرتے لیں گے لیکن جو سردیوں کے پودے ہوتے ہیں ان کے بیج اپریل مئی تک ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ پودا ضائع ہو جاتا ہے اور پھر اگلے سال کے لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس لیے ہم بیج کٹھے کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے اس لیے اگر آپ کو سیڈ سیو کرنے ہیں تو یہ طریقہ میں نے آپ کو مکمل بتا دیا ہے مزید اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل گورننگ ہوپ شوپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلومات آپ کو ملتی رہے دعوی میں یاد رکھئے اللہ حافظ